دوستو واسطو شاستر کے انصار گھر میں رکھی ہر ایک چیز کا اپنا ایک الگ مہت ہو ہوتا ہے واسطو کے انصار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں رکھنے سے گھر میں سکھ اور سمردی آتی ہیں حالانکہ کئی بار ہم کچھ پرانی چیزوں کو نہیں نکالتے اس کی پیچھے کا کارن اس واسطو سے لگا ہونا بھی ہوتا ہے اسی کارن ہم انہیں گھر کے سٹور روم میں رکھ دیتے ہیں واسطو کے انصار جو چیزیں کافی لمبے سمیہ تک ہمارے استعمال میں نہیں آتی ہیں ان میں شنی اور رہو کا واس ہو جاتا ہے جو کی ہمارے جیون میں کشت پیدا کرتے ہیں اس لئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے استعمال میں نہیں آ رہی ہیں ہم انہیں سٹور روم یا کچن میں نہیں رکھیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں ایسی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں پنانا سمان کی طور پر سنبھال کر نہیں رکھنا چاہیے دوستو آج کل پیتل کے برطن کا استعمال کم ہو گیا ہے جس وجہ سے انہیں ہم یا تو اپنے گھر کے سٹور روم میں یا پھر اپنے کچن میں رکھ دیتے ہیں ایسی برطن جن کا کافی لمبے سمیہ سے استعمال نہیں ہو رہا ہے ان میں شنی کا واس ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اندھیری والی جگہ پر رکھے ہوتے ہیں ایسے ہونے سے وقتی کے جیون میں کئی ساری پریشانیاں آنے لگتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ اپنے گھر کے پرانے بستر رضائی جیسے سمان جو سالوں سے استعمال نہیں رہتے انہیں سٹور روم میں رکھ دیتے ہیں ایسے کرنے سے وقتی کے بودھ گرہ کی استطیق خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ہم ان کپڑوں کو رو جانا نہ تو دیکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں دھوپ لگاتے ہیں جس کارن ان میں کیڑے لگ جاتے ہیں اس کا نکاراتمک پروہ بچوں میں بیماریوں کے روپ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے زنگ لگی ہوئی چیزیں دوستو کئی بار ہمارے گھروں میں لوہ کے اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے اکثر ان چیزوں کو ہم اپنے سٹور روم میں رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں زنگ لگ جاتا ہے ایسی زنگ لگی چیزوں کو گھر میں رکھنے سے کلیش بڑھتا ہے واسطو کے انسار نوکویلے اوزار جنگ لگنے کے بعد اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں اس طرح کے اوزاروں سے سکراتمک ارجہ کو ختم کر دیتے ہیں سلائے مشین پہلے کے سمعے میں سلائے مشین ہر گھر کے ہوا کرتی تھی لیکن اب سلائے مشین کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے جن کے پاس سلائے مشین ہوتی ہے وہ ادھکتر گھروں کے سٹور روم میں ملے گی سلائے مشین کی سوئی ہمارے جیون میں شول کا کام کرتی ہے اس بند پڑی مشین میں بھی راہو اور شنی کا واس ہو جاتا ہے جس کارن اس مشین سے نگراتمک ارجہ گھر میں فیلنے لگتی ہے بند گھڑیاں کئی بار ہمارے گھر میں دیوار گھڑی بہت ہو جاتی ہیں یا پھر خراب پڑ جاتی ہیں جس وجہ سے ہم کچھ گھڑیوں کو اتار کر اپنے سٹور روم میں رکھ دیتے ہیں بند گھڑیاں چاہے وہ کسی بھی دشاں میں رکھی ہو وہ ہمارے وقت کو خراب کر دیتی ہے اس لئے اگر گھڑی آپ کے استعمال کی نہیں ہے تو انہیں دان کر دینا چاہیے